یہ کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو مومن نہ کرتے ہیں تو بزاری کی ایسا حکم ہے کہ اس کے بعد اگر مومن کو کہتے تو آج سکر کے علماء کے جو تصور اسلام ہے اس کی روح سے ان کے خلال جہاں شروع جہاں سے جہاں اور آن سلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اشرف حکم باتے ہیں اس بارے میں اور تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مومن بہتا ہاں میں جن کو کہا جا رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو اور مومن نہ کھو اپنے آپ کو وہ مومن کہتے رہے ہیں اور ایک بھی واقعہ ایسا نہیں اس حکم کے باب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرل کو مومن کے ارامے کے بھی مرم کیا یہ حضمت اسلام اور یہ ہے حضمت حضر قفل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نوشان دین کا حولیہ بلانے والے باب میں آئے اور انہوں نے کیا اس کا حولیہ کر دیا یہ میرے کس آباد میں آپ کو سنا ہوگا عمد پاکستان نے جو علماء پہنزیہ کنٹرک رویہ ارتیار کیا ہے یہ ارتیار کیا ہے جس کے خلافوں نے اپنا لے درات ہے کہ اسلام کے نام پر قرآن کی نفی حضرت عبد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی نفی آپ سے فیل کی نفی اور وہ بنیادی حق سے چین رہے ہو جو حضر قلعہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور عقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم بھی نہ چین رہو گئے سے یہ قابل تم نے کہاں سے آگئے اس کے لئے جو عزت دراشے ہیں اور اپنے موقف کو معبول بنانے کوشش کی گئی ہے ان میں نے ایک باقی کے باقی عنوان رکھا گیا ہے نئے مذہب کے مضمیرات اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جماعت عمدیات ان کے واضح پر دوسرے مسلمانوں کو قابل کرتی ہے اس لئے اقلی تخاظہ ہے کہ ہم نے انہیں قابل ہیں ان کوئی اطلاع کس پاتھ کہے باہر کی دنیا جو انبالی مسائل کو نہیں سمجھتی ان کے سامنے یہ موقف تشکیے لیا ہے کہ اس سے زیادہ موقف اور کیا تحریف ہو سکتا ہے یہ ہم انہیں قابل کہتے ہیں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ قابل اس کے باوجود جب ہم ان کو قابل کہتے ہیں تو یہ شوہ بچا دیتے ہیں اور بندان کرتے ہیں جب دنیا میں یہ تو ایک سب ہی تقاظہ ہے ان کے سداوے کا اور اس کے سواب دارے پاس چارہ نہیں ہے دوسرا موقف یہ پیش دیا گیا ہے کہ انہوں نے صرف ہمیں اطافے میں لکھا رہایا بلکہ ہمارے واقعہ کی طور پر تمام وہ تعلقات منکتے کر لیئے امت مسلمان سے جن تعلقات کی بنا کر ایک امت امت کے حالے کی مصطح ہوتی ہے ہر قسم کے تحزیدی ثقافتی مذہبی تمام تعلقات منکتے کر کے ہم سے الگ ہو گئے جب یہ خود الگ ہو گئے ان کی اس حرکت کا نام مانگی جب الگ ہونا رکھا تو وہ غصہ آگیا کہ تم کیوں میں الگ کرتے ہیں اپنے موں سے اپنے حفاظ سے الگ ہوئے ہر بات ہمیں طالبات روڑ لیئے تو کیا آپ یہ نہیں آئے کیسے کیا انہوں نے ہاتھ مالب ہو گئے اس لئے ہمارا جس میں کوئی جنگ نہیں اس کے لئے معصومیت ہے اس موقف میں یعنی بظاہر لیکن جب ہم آگے چل کر اس کا مزید دیا لنے گے تو بات کونتی چلی جائے گی بلکل بڑک صورت حدود رہے ہیں پری بات تو یہ ہے کہ بلکل غلط ہے جھوٹا الزام ہے کہ جماعت انزیہ نے کفر کے فترے میں پہلی کی ہے حضرت عبدال مسیح محمد علیہ السلام کو اسلام کی زمانے میں بھی یہ سوال اکھایا گیا تھا حقیقت الوحی صفحہ 120 پر آپ نے اس کا جواب ہی انفاظ میں دیا کیا کوئی مولنی یا کوئی اور مخالب یا کوئی سجدہ نشیر یہ ثموت دے رکھتا ہے کہ پہلے ہم نے ان لوگوں کو کافٹ ہر آیا تھا اگر میں ایسا قابل یا اشتہار یا رسالہ ہماری طرف سے ان لوگوں کے فتوہ کفز کے پہلے شاہر ہو رہا ہے جس میں ہم نے مخالب مسلمانوں کو کافٹ ہر آیا ہے تو اوپیش کریں ورنہ خود سوچ لیں کہ اس کلر خیانت ہے کافٹ تو خود تھیرانے ہیں آپ خود تھیرانے کا اور پھر ہم پر یہ ازام لگائیں کہ گویا ہم نے تمام مسلمانوں کو کافٹ ٹھہر آیا ہے یہاں ہم نے یہ بات بھی کھول دینی چاہیے یہ قرآن کریم کی روز سے جو میں نے آیت پڑی ہے لے مسلم تھیرانے کا حق انسان کو نہیں لیا ہے اور اسلام کا دعا کرنے والے کو خواہ کیسا بھی ہو ایسا بھی ہو کہ اس کے دن میں ایمان کا اگزلہ بھی نہ ہو اس کو بھی خلاہ یہ آخر دیتا ہے کہ تم مسلمان کے علاقے ہو لیکن دوسروں کو یہ حق دے لیا جن کو خلاہ پر دے جن کے پاس دریض ہو کہ وہ کسی کو کافٹ ٹھہرانے ان دو چیزوں کو آپ پت ہے جب کہا لن تومیس تم ایمان نہیں لے کے آئے تم اپنے آپ کو مومن نہ گو تو کافٹ ٹھہران آؤ اس کو کہتے ہیں کافٹ ٹھہرانے کا حق تو جی آر لیکن کتی خبر کی نتیجے میں کسی پختہ دلیل اور گرہان کے نتیجے میں نہ کہ ویسے ہی شغل ہمیں کچھ سے کو کافٹ کہتے رہو پس حضرت ہی مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافٹ ٹھہرانے آئے تو قرآن کے منشاہ کے ہیں مطابق اور آمدل صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاہ کے ہیں مطابق کیونکہ آپ نے وہ تمام دلائق پیش فرمائے جن کے نتیجے میں قرآن اور حدیث کی روح سے ایسا شخص کافٹ ٹھہرانے کا مفتح پنت ہے چنانچہ آمدل صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے پیش فرمائی اور اس پر بنا رہی ہے کہ جو شخص بھی کسی مومن کو کافٹ کہہ دے اس کا کفر اس پر اُلٹ جاتا ہے اور وہ شخص کافٹ ٹھہرانتا ہے چنانچہ بہت اختباسات ہیں حضر نسیم حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں بہت کل کروئے ترسیق سے اپنے مخالفین کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کرتے ہیں بار بار مطلب نے سمجھا کہ اس کے حضرتوں سے بالا جاؤ کیونکہ ہمارے امید چانہ نہیں رہے گا اس کے سوا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے پس ہم تم پہ حجت سمجھ کریں ان حضرتوں سے بالا رہو ورنہ تمہارا کفر تم پہ لوٹ کر جائے گا اور ہمارے پاس اس کے سوا چانہ نہیں رہے گا کہ تمہیں کافی سنجھیں کیونکہ حضرت عامد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوئی جہاں تک حضرت عامد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوہ کفر کا تعلق ہے اس تحلیل سے بھی یہ ایک امتیار رکھتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے کفر کے بعد تکفیر کے بعد فتوہ آیا بلکہ سب سے زیادہ نرم فتوہ تکفیر کا حضرت عامد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوئی سب سے زیادہ محضر والفاظ میں نرم الفاظ میں حضرت عامد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ ہے اور درائیم کے ساتھ بار بار سمجھا کر بتایا ہے اس لحاظ سے تم کافید منتے ہیں لیکن جنہوں نے محضر کی اور جس باپ کو آج کے زمانے کے بعد مفرمان عمدن اور بعض غیر ایڈالکتور پر یلائیمی کی حضر ویجہ سے پوچھ چکے ہیں اس پر نظر نہیں رکھتے ہیں وہ باپ اتنا جنگار اتنا بھیانت ہے کہ اس کے تمام صفحات کو آپ کے سامنے پیشن کیے جا سکتے میں نے چند نظروں میں اختیار کیے ہیں سب سے پیرے پر حضرت مصیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے افعاد میں میں بتاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا سنوٹ کیا ہے فرماتے ہیں مولی محمد حسین مطالبی نے جب جورت کے ساتھ جبان کو ان کرتے نام دجال رکھا اور میرے پر خطلہ کفر لکھوا کر سہا پنجاب اور ہندوستان کے مولیوں سے مجھے گالیاں دمائیں اور مجھے یہود و لسارہ سے بتر قرار دیا اور میرا نام قضا، مفصد، جار، مفتری، مکہ، تھک، فاسد، فاضر، خائم لکھا تب خدا نے دل میں ڈالا کہ صحر کے نیت کے ساتھ ان تحریروں کی مضافت کروں میں نفسانی جو سے کسی کا دشمن نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک سے بڑائی کریں مگر جب کوئی حد سے بڑ جائے تو میں چاہتا ہوں میرا انساء خدا کے پاس ہے ان سر مولوی لوگوں نے مجھے دکھ دیا اور حد سے زیادہ دکھ دیا اور اریک بات میں ایک سی اور ٹھٹا نشانہ بنایا تو میں مجود اس کے کیا کروں کہ یا اثر تنگلے بار ما یاتی ہی ہوئے رسول اللہ تاندہ ہی استازے ہون یہ ہے حضرت مسیم مولی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قبول جہاں تک علماء کے قرآنوں کا تعلق ہے جن کا ذکر ہے مسیم مولوی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر میں سرمایا ہے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی طرح مولوی عبدالسامر غزنوی نے لکھا ہے جس طرح یہ مولوی مولوی عبدالسامر غزنوی کا حوالہ ہے لے گیا ہے حضرت سے عبدالسامر غزنوی کا حوالہ جہاں رکھتا ہے کہ یہ گمراہ کرنے والا شپا مرتب ہے حضرت مسیم مولوی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ اپنے شیطان سے جاہل نہ ہے جو اس سے کھیل رہا ہے اگر یہ اپنے اس ارتقاط پر مر جائے تو اس کی نماز جنالہ نہ پڑھی جائے اور نہ یہ مسلمانوں پر قبروں میں دفن کیا جائے تاکہ حضرت قبول اس سے ایزا نہ پائیں میاں نظیم حسین صاحب دہنگی جو شہر قل کے لاب دے گئے فرما دے گئے اہل سنت سے خارج اس کا عمل عمل طریق ملہدین باطنیہ ویرہ اہل زعال کا طریق ہے اس کے دعوے اور اشارت اکازی اور اس ملہدانہ طریق سے اس کو تیس درجالوں میں سے جن کی خبر حدیث میں والد ہے ایک درجال کہہ سکتے ہیں نہ اس کے دیراؤں ہم مشرب ذریعات تجار انانی و لفظ اس کے دیراؤں ہم مشرب ہم مشرب ذریعات تجار یا ہم مشرب ذریعات تجار خدا پر اخترام بنے والا ہے اس کی تعلیلات الہاد و تحریف قرب و تدلیس سے کاملے بڑا تجار بے علم نافین اہلِ بیدت از دلالت جو کچھ ہم نے سوال مسائل کے دواب میں کہا اور قابیانی کے حق میں فتوہ دیا وہ صحیح ہے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے تجار کذاب سے اعتراض کریں اور اس سے وجینی معاملات نہ کریں جو اہلِ اسلام میں بہا مانے چنہیں نہ اس کی محبت اختیار کریں نہ اس پر خدا سلام کریں اور نہ اس کو دعوت مصنون میں بلا لیں اور نہ اس کی دعوت قبول کریں اور نہ اس کے پیچھے اختدا کریں اور نہ اس کی نماز جنادہ پڑیں شیخ محمد حسین صاحب بتالی ایڈیٹر اشاہد و سننہ نے یہ حوالہ محمد حسین صاحب تفصیل دیا ہے اشاہد و سننہ نمبر یکم دعایت ششم جل جن کام جہم اٹھارات و قرآن میں کیسے قاضی بید الاسائر ایک فتوہ دیتے ہیں حضرت مصیم محمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم اور اس کی بنا یہ رکھی ہے کہ جو شخص بھی حضرت عیسیٰ کی جسمی پروج اور جسمانی نزول کا قائمہ ہو اس میں سے ہر ایک تک فتوہ آئے لکھا ہے فرماتے ہیں وہ شریف شرع کی روح سے وہ شرع شریف کی روح سے مرتد زندیت و کافر اور بابستات مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جوئی کہ تیس دیجاروں میں سے ایک ہے اور جس نے اس کی تامداری کی وہ بھی کافر و مرتد ہے اور شرع مرتد کا نکاح حصص ہو جاتا ہے اور اس کی عورت حرام ہوتی ہے اور اپنی عورت کے ساتھ جو عورتی کرے گا سو رزن آئی اور ایسی حرق میں جو عورت طرح ہوتی ہے وہ ورد الزنا ہوتی ہے اور ملتق بغیر توبہ کے مر گیا تو اس پر نواز زنادہ نہیں پانتا اور اس کو مقابل اہل اسلام میں دفن نہیں کرنا بلکہ بغیر اس دفن کے کتے کی مانند گڑھیں ڈال دینا یہ فتوہ بر تکریر منکر عروج جسمی و نضول حضرت عیسیٰ علیہ السلام مضبوعہ تیار تو گیارہ کی در مضبعہ محمدی واقعہ مدراز طوابعہ سفر چھاسٹ و سپسٹ یہ ہے جوان ان فتوں کی اور یہ تو ابھی صرف سٹن نمونے ہیں واقعہ تن